ڈیر سٹوینٹ وی آف تی ڈسکس ایڈوکیشن فاس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ہم اس کے اندر ارلی چاہیڈوڈ ایڈوکیشن کا رول جو ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اسی کے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز جو ہے ان کو اچھیو کرنے میں اسی کیا رول پلے کر سکتا ہے اور پھر سسٹینیبل سوسائیٹی کے اندر جو ہے یہاں سے جو لرنر آئے گا وہ سسٹینیبل سوسائیٹی کا جب ممبر بنے گا تو وہ کتنا میکسیمم الائنس ہوگا سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کے ساتھ اس ڈی جیس کے ساتھ وہ کتنا الائنس ہوگا اس کے اوپر جو ہے ہم جب بات کر رہے ہیں اور ہم نے ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ایک ایسی کے ٹیچر ہوتے ہوئے بچوں کو نالج بھی دے سکتے ہیں سکلز بھی دے سکتے ہیں کریٹیف تھنکنگ بھی پیدا کر سکتے ہیں ان سے پریکٹیکل ورک بھی کروا سکتے ہیں پریکٹیکل ورک کے ذریعے ریسائکلنگ کے جو چیزیں ہیں ان میں جو ویسٹیج ہیں گاربیج ہیں اس کو یوسفل بنانے میں بھی وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم نے ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم صرف ایک تھوڑی سی توجہ دینے کے بعد ہم میکسیمم سسٹین ایبل ڈیویلمنٹ گولز جو ہیں ان کو آپ اچیو کر سکتے ہیں انوائرمنٹل فرینڈلی بھی بنا سکتے ہیں امپورٹنس بھی دے سکتے ہیں ٹیم ورک کی بات بھی کر رہا ہو سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد سکلز بھی آ سکتی ہیں اور جو فیوچر کے اندر جانا ہمارے پاس جو کمپیٹنسیز ہمیں چاہیے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس یہ بات ایک ہمیں کلیریٹی ہو گئی ہمیں اور اس بات کا اندازہ ہو گیا تو اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو اور پولیٹیشن کو ارلی ایڈوکیشن کی امپورٹنس سمجھانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسی ای جو ہے وہ ایک سسٹینیبل سوسائٹی میں کیا رول پلے کر سکتا ہے اس کے لئے یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کی جو آرگنیزیشن ہے وہ نیشنل لیول پر انٹر نیشنل لیول پر جو ہے نا اس نے بہت سے کام کی ہیں اس نے گورنمنٹ کو ویرنیس بھی دیئے اور اس کے بعد ان کو کانشیس بھی کیا ہے اور ان کو کانشیسلی ایفورٹ کرنے کے لئے کہا ہے کہ آپ یہاں سے ایک سیریس ایفورٹ لے کے چلیں بچوں کی کریٹیو تھنکنگ یہاں سے ڈیویلپ کریں بچوں کی سکلز یہاں پہ ڈیویلپ کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا جب ہمارا ٹیچنگ لننگ پروسس چینج ہوگا اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ای سی ای سے ہوگی تو فردر پریمری ایڈیوکیشن سکنڈی ایڈیوکیشن ہارڈ سکنڈی ایڈیوکیشن جنورسٹی تک وہ پھر گروہ کرے گا اور گروہ کرنے کے بعد وہ اس سوچ کا حامل ہو جائے گا جو سوچ کو وہ لے کے چلا ہے اور اس انداز میں ایک نیا ایٹیچوڈ کریئٹ ہوگا اور وہ ایٹیچوڈ کیا ہوگا وہ ہوگا ریسپیکٹ فارد آدرز وہ ایٹیچوڈ ہوگا انوارمنٹ فرینڈلی وہ ایٹیچوڈ ہوگا کہ ہمیں شعور ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی سیونٹین گولز دیا ہوئے ہیں جس میں پانی کو ضائع کرنا آلودگی سے بچنا یہ تمام کے بارے میں ہمیں اویرنیس ہوگی اور ہماری ہیبٹ بن گئی ہوگی اور ہم اس ہیبٹ کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر چکے ہوگے اب آج کا بچہ جو ہے جو اپنے آپ کو چینج کر کے لے جائے گا آج سے دس پنہ بیس سال بعد جو ہے لانگ ٹرم کی جب ہم بات کرتے ہیں میڈیم اور لانگ ٹرم گولز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیس سال بعد جو وہ ایک سیٹیزن بنے گا تو وہ بنیادی طور پر جو ہم نے سسٹینیبل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں وہ جو سوسائٹی کے سیٹیزن کی بات کرتے ہیں تو آج کا یہ بچہ وہ اس سوسائٹی کا میبر بنے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے افیشلز اور پالیٹیشنز اپنے کنٹری کے ابجیکٹیو کو لے کے چلیں اور وہ ابجیکٹیو ان کو کنسیڈر کریں اور اس کو الائن کریں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کے ساتھ پارٹیکولرلی وہ تمام ممالک جو اس کے میمبر ہیں اس سے یہ بہتری آئے گی کہ جب تمام لوگ اس کو ریکنائز کریں گے ریکنائز کرنے کے بعد اپنا کریکلم چینج کریں گے اپنا ٹیچنگ سٹریٹیجیز چینج کریں گے ٹیچنگ سکلز چینج کریں گے ہماری جو نئی سکلز آنے والی ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے بیہیور کو سامنے لے کے آئیں گے تو پھر وہ جو سسٹینیبل سوسائیٹی کا ایک ڈریم ہے وہ پھر پورا ہو سکتا ہے